ڈیلی لینڈرز السلام علیکم ویلکم یوال تو دو سولڈ ایکسرسائیز آف کولیجن تیوری و میریکل پروبلمز تو جی یہ قویسن نمبر ون ہے جس میں ایک آپ کو بال دی گئی ہے اور یہ پوچھا گیا کہ کس اینگل پہ اس کو آپ کو ہٹ کرنا ہے کہ اس کا جو ٹوٹل اینگل ہے بیفور اور آفٹر ایمپیکٹ ٹوٹل اینگل رائٹ اینگل بنے اور جو کوفشنٹ آف ایلاسٹی سیٹی ہے وہ دیا گیا ہے ون بائی ثری لینڈرز ویڈیو کو دیکھیں اینڈ تک اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اس ویڈیو کو تو جی چلتی ہیں اس کے سلوشن کی طرف تو ہم نے یہ لے لینتے الفا جو ہے اس کا آنگل آف انسیڈنس ہے اور تھیٹا جو آنگل آف ریفلیکشن ہے مطلب کہ الفا جو ہے وہ بیفور ایمپیکٹ آنگل ہے اور آفٹر ایمپیکٹ آنگل جو ہے وہ تھیٹا بنا رہا ہے اور یہ ویلوسٹی یو جو ہے یہ انکلائنٹ کی گئی ہے کسی ہارڈ سرفیس پر اس کو ہٹ کیا گیا ہے اور وی ویلوسٹی سے یہ بیک آف ہوئی ہے تو اب آپ نے اس کا فائنڈ کرنا ہے کہ الفا کیا ہونا چاہیے کہ آپ کا ٹوٹل آنگل جو ہے وہ رائٹ آنگل بنے تو ایٹ مینز کہ الفا پلس تھیٹا کنڈیشن نے تکایا ہے الفا پلس تھیٹا جو ہے وہ نائنٹی ڈگری کی آنگل ہونا چاہیے تو یہاں سے اگر ہم الفا کی ویلیو نکالیں وہ آتی ہے جی نائنٹی مائنس تھیٹا سو تھیٹا اس ایکل نائنٹی مائنس الفا تو یہاں پہ اب آپ نے کیونکہ ایک کیس ہے جو کیلیکچر تھری میں میں ڈسکس کیا تھا جہاں پہ ایک ابلیک جو ایک سفیر ہے وہ ابلیکلی کلائٹ کرتا ہے تو وہاں بھی ہم نے اس کے ڈیفرنٹ کیسی سے پڑے تھے اور ویلوسٹی وغیرہ ڈسکس کی تھی اس کی تو وہاں سے ہی ہم اس کا ایک وہ کنڈیشن لیتے ہیں جس کے ہم اس کے کنڈیشن لے تھے اور مئنس فرمانس اگر آپ نے وہ دیکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکل ہوتا ہے وڈیو ڈیو ہوا وڈیو سینل فرمانس ایکل نائنٹی مائنس اس کے درمیان میں این آنس ایک بھی اسی طرح ایکی اسی طرح وڈیو سینل فرمانس ٹی مائنس ٹی مائنس اور یہ جو ہے پہلے ڈسکرائب کر چکے ہیں سارا پرسے لیکچر میں کہ یہ جو ہے آپس میں ایکول رہتے ہیں اور یہاں پہ e کے ساتھ اس کا علیشن بنتا ہے اب ہم ان دونوں کو ڈیوائیڈ کریں گے ڈیوائیڈنگ 1 & 2 تو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد یہ یہ کینسل ہو جائے گا اور یہاں بچے گا 10 theta is equal to 1 by e 10 alpha اور آپ پتہ ہے کہ e کی ویلیو دی ہوئی ہے اور theta کی ویلیو ہم نے یہاں فائند کی 90 minus alpha تو یہاں بھی ہم put کر دیتے ہیں 10 90 minus alpha is equal to 1 by 1 by 3 e کی ویلیو 1 by 3 ہے اور 10 alpha اب 10 90 minus alpha یہ equal ہوتا ہے coat alpha کے یہ کیسے equal ہوا کیونکہ 90 پہ جو آپ کے پاس 10 ہے وہ اپنی core ratio coat میں convert ہو جاتا ہے اور this is first quadrant اور first quadrant میں 10 positive ہوتا ہے اس لئے یہاں پہ ہی coat آ جائے گا تو یہ آپ کو first theorem کی یاد ہوگی کہ first theorem میں آپ اس طرح سے اس کو پڑھتے تھے تو یہ بنے گا 3 10 alpha یہ 3 اوپر چلا جائے گا اب coat alpha کو ہم نہیں سکتے ہیں 1 over 10 alpha 1 over 10 alpha is equal to 3 10 alpha اور اس سے imply کر سکتے ہیں 10 square alpha یہ یہاں پہ چلا جائے گا اور 3 نیچے آجے گا equal to 1 by 3 اور اس کا scale rate نیچے لیں گے یہ آجے گا 10 alpha equal to 1 by square root 3 اور alpha equal to 10 inverse alpha equal to 10 inverse 1 by square root 3 now let's move towards the next problem in question number 2 there is an imperfectly elastic sphere جس کی elasticity ڈی گئی ہے e equal to 10 30 impedes upon a plane with a velocity such that اس کے درمیان میں یہ relation بان رہا ہے velocity after impact equal to velocity before impact multiply sin 45 تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں v is equal to u sin 45 کیونکہ ہم یہاں پہ لیٹ کر لیتے ہیں کہ ایک جو sphere ہے of mass m اس نے ایک surface کو ہٹ کیا ہے اور ہٹ کرنے کے بعد angle alpha سے اس نے ہٹ کیا اور angle theta سے وہ back off ہو گیا اور with velocity u اور with velocity v u سے ہٹ کیا اور v سے اس نے back off کر دیا تو یہ ہم نے اس سینریو کو دیکھ لیا اب ہم نے neutral law of institution کا use کریں گے جس کے according velocity before impact equal of velocity after impact over یہ فارمولا ہم کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں divided by velocity before impact equal to minus e یہ آجائے گا جی v cos beta minus zero کیونکہ یہ hard surface ہے اس کی کوئی velocity نہیں ہے اس لئے اس کی velocity ہم zero لکھیں گے اور before impact یہاں پہ اس کی جو alpha angle ہے تو یہاں پہ u cos alpha minus sign کے ساتھ یہ case ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہاں minus کیوں آیا ہے minus zero equal to minus e تو یہاں سے condition بنے گی v cos beta equal to e u cos alpha اب یہاں پہ یہاں پہ ڈسکس کر چکے ہیں ڈسکس کر چکے ہیں لکھوں و سکر کرنے گی ایڈسکید ڈسکید ڈسکید یہاں پہ ڈسکید لیں گے اور اندر آجے گا 1 by 3 cos alpha plus sin alpha but as you know it v equal to u sin 45 this is the given thing so put v equal to sin u sin 45 degree اس کو ہم اس equation put کر دیں گے now sin 45 is 1 by square 2 opening its care you can write u square over 2 equal to u square over 3 اس کو open کریں گے cos alpha plus u square sin alpha اور یہ آجے گا u square by 2 equal to u square by 3 cos alpha plus u square sin alpha کو لی سکتے ہیں 1 minus cos alpha identity ہے وہ use کی ہم نے یہاں پہ that is cos alpha plus sin alpha is 1 therefore sin square alpha is 1 minus cos alpha now you can write it opening the bracket cos k alpha plus u square minus u square cos k alpha you can take u square common from both sides 1 by 3 cos k alpha plus 1 minus cos k alpha u square u square will be cancelled out and you will only left with 1 by 2 equal to 1 by 3 cos k alpha 1 by 3 cos k alpha minus cos k alpha is 2 by 3 cos k alpha is 2 by 3 cos k alpha you can take the lcm of 1 by 3 cos k alpha and cos k alpha minus اور یہ plus 1 یہاں جائے گے اس کو minus 1 کر دیتے ہیں اور اس کا بھی ہم لیں tad gait گے لیں گے لیں گے let's go to this cosine x Yep okay this would make 1 minus 2 1 Freddyelim 1 minus 2 equal to 2 by 3 cos k alpha Er amongst so minus 1 by 2 equal to minus 2 by 3 cos k alpha اور workforce verloren cancels and have which buchے گا cos k alpha Universe یہاں سے 2 پر سلا جائے گا 4x3 اور اب اس کا لیں گے ہم سکے روٹ بودھ سائیڈ پہ تو آجے گا کوز الفا is equal to 2 over سکے روٹ 3 so this is 3 over 4 because یہاں پہ 3 پر جائے گا اور یہ 4 جائے گا تو کوز الفا بنے گا سکے روٹ 3 over 2 اور الفا equal to کوز inverse of سکے روٹ 3 by 2 which is alpha is equal to 30 degrees تو یہ آگیا جی ہمارے پاس جو angle of incidence اور آپ نے find کیا کرنا ہے angle of incidence and angle of reflection it means کہ آپ نے alpha find کر لیا اب آپ نے beta find کرنا ہے alpha کی ویلیو کو پٹ کریں گے اس equation number 1 میں اور بیٹا کی ویلیو نکالیں گے جیسے کہ آپ پتا ہے کہ v جو ہے وہ u sin 45 کے equal تھا تو u sin 45 لکھ لیں گے v کی جگہ cos beta is equal to 1 over سکے روٹ 3 this is equation 1 سے ہم نے اس کو امپلائے کیا ہے اور u cos alpha کی ویلیو آپ نے بھی نکالی جو کہ 30 ڈگری ہے u cos 30 ڈگری u sin 45 ڈگری sin 45 ہوتا ہے 1 over سکے روٹ 2 تو سکے روٹ 2 نیچے لیں گے cos beta equal to 1 by سکے روٹ 3 اور u اور cos 30 ہوتا ہے جیسے سکے روٹ 3 by 2 تو یہ سکے روٹ 3 سکے روٹ 3 سے کینسل ہو جائے گا اور u u سے کینسل ہو جائے گا تو یہ آپ پاس جس بچے گا cos beta is equal to سکے روٹ 2 در چلا جائے گا تو یہاں گا سکے روٹ 2 over 2 تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں cos beta beta equal to cos inverse اور سکے روٹ 2 over 2 اس کو آپ کلکولیٹر سے بھی نکال سکتے ہیں جو کہ اس کا انسر دے گا 45 ڈگری so the angle of incidence alpha is 30 ڈگری and angle of reflection beta is 45 ڈگری question number 3 میں ایک tennis ball ہے جو کہ جس کو drop کیا گیا ہے ایک اور پہ جو کہ ایک fix surface ہے hard surface ہے اس کے اوپر اس کو drop کیا گیا ہے ایک point P سے اور height اس کی H ہے تو اب آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ وہ velocity جو کہ اب آپ اس کو دیں گے جو کہ project کرے گے اس کو vertically downward اور اس کا equal ہونا چاہیے HV square equal to 2GH capital H minus H یہ اس کے equal آنی چاہیے تاکہ وہ اس point P پہ واپس rebound ہو کے جا سکے اور secondly آپ نے اس کا impulse find کرنا ہے جو کہ اس نے کوٹ کے ساتھ image ہونے کے بعد اس کے اوپر impulse ہوا tennis ball پہ وہ find کرنا ہے سو لینڈرز اس میں بنتے ہیں جی دو cases سب سے پہلے تو وہ اس velocity سے جس velocity سے اس کو project کیا گیا ہے vertically downward وہ velocity نکلے گی تاکہ ہم یہ maximum height attain کر سکیں age height کر سکیں اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جب یہ اس کو hit کرے گا کوٹ کو hit کرے گا تو یہاں پہ اس کی final velocity ہے وہ ہو جائے گی zero تو وہاں سے ایک value نکلے گی اس کے بعد جو یہ third پہ جب اس نے height اسی height پہ rebound کرنا ہے P پہ وہ ہم نے proof کرنا ہے کہ وہ اس کے equal ہے سو کیس ہم پہلے case 1 دیکھتے ہیں کہ جب آپ یہ جو ball ہے وہ point P سے height h پہ اس کو drop downward کیا گیا ہے لیکن کہ v1 جو ہے velocity of the ball on reaching the ground just before reaching the ground اس کی velocity ہم کہہ v1 ہے تو using third law of motion that is v minus v square minus u square is equal to 2gx where x is the distance traveled by the sphere or ball v square is v one square کیونکہ ہم نے v one لی ہے velocity of ball اور اس کی initial velocity zero ہے کیونکہ اس کو ایک ریسٹ پوائنٹ سے drop کیا گیا ہے تو اس کی initial velocity u zero ہو جائے گی is equal to 2g اور اس کی height h ہے تو یہاں سے v1 ہے v1 square equal to 2gh اور v1 equal square root 2gh تو یہ وہ velocity ہے جو before hitting the ground اس ball کی velocity ہوگی لیکن جو velocity of rebound ہے اس کا اس کو ہم لکھتے ہیں e u equal e u یا e v equal e v1 v1 اس کو ہم velocity of rebound کو v1 کا نام دے رہے ہیں کیونکہ اس میں different velocity user ہیں اس لئے ہم یہاں different names دے رہے ہیں جیسے u initial velocity تھی اس کو v1 کہا v کیونکہ v کو آگے use کرنا ہے اور یہاں velocity of rebound کو v1 ملٹیپلائے ہوتا ہے velocity کے ساتھ تو v1 کیا بن جائے گا is equal to e v1 v1 to e v1 v1 کی value put کر دیتے ہیں تو یہ آجائے گا v1 equal to e square root 2g capital h یہاں پہ دیکھیں کہ capital h اور capital h maximum height تو یہ وہ velocity ہے جس سے جو bol ہے وہ maximum height attain height of the ball اور لنر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ball نے surface of court کو hit کیا اس point پہ جب اس کو hit کیا تو اس کی جو final velocity ہے وہ ہو جائے گی zero تو again ہم نے اسی کو use کرنا ہے v2 square minus u square equal to minus 2gx لگے گا کیونکہ ball downward here پہ آج here upward direction میں negative ہو جاتی ہے تو جیسے ball move start to upward direction میں تو final velocity v 0 and initial velocity 2gh H جو کہ ہم نے اس کو equal لیا تھا اور یہ ہے e 2gh equal اب اس کی بار پاس کی velocity بنی تھی یہ ہی initial velocity بن جائے گی اس final velocity 0 ہو جائے گی equal to minus 2g اس time پہ اس height h ہے تو یہاں سے اس کا square open کریں گے تو یہ بن جائے 2 e square g H equal to 2gh اور یہ minus اور minus cancel ہو جائے گا 2 2 سے cancel ہو g g سے cancel ہو گا تو یہاں سے بن جائے گا e square equal to H by H اب یہ ہم نے simple case پڑھا جہاں پہ ہم نے initial velocity 0 رکھ کے اس کو project کیا تھا اب یہاں پہ دوسرا جو انہوں نے بات وہ یہ بن چاہے تاکہ وہ اس maximum height تک آ سکے جو کہ اس height H ہے اور وہ equal ہم چاہیے H equal to g h اور capital h minus h کے equal یہ velocity of rebound ہونی چاہیے اگر اس کو velocity v سے project کیا جاتا ہے یہاں بھی ہم نے اس کی initial velocity 0 لیوی تھی تو یہ دوسرا case بنا اب case 2 میں اس کی velocity of projection v لینی ہے okay case 2 ہے کہ ball کو project کیا گیا ہے with velocity v اور اس کی ہم اس کا formula use v square minus u square equal to 2 g x تو یہاں پہ اس کو v double prime لے لیتے لیتے کیونکہ v prime square minus v square کیونکہ یہاں پہ velocity of projection v لے رہے ہیں اور یہ final velocity equal to 2 g اور یہاں height لیں گے capital h case 2 کی بات ہو رہی ہے v double prime کیونکہ v prime use کر چکے ہیں v one use کر چکے اس لیہاں پہ v double prime v just for کہ یہاں یہ velocity ہے وہ باقی velocity سے different ہے تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں v double prime square is equal to v square plus 2 gh اور v double prime is equal to v square plus 2 gh اور یہاں پہ سکیر اٹھا جائے گا اب جیسے کہ ہم نے پچھلے case میں دیکھا کہ velocity of rebound equal ہوتی ہے coefficient of restitution times the velocity of the ball تو یہاں پہ velocity of the ball کی ڈالیں گی سکیر root v square plus 2 gh تو یہ وہ velocity ہے کہ اگر اس کو project کیا جائے v سے تو اس کی maximum height attain up کرے گی تو اس velocity سے کرے گی کیا اب g یہاں پہ آگئی اپنی position پہ اس نے اوپر جانا ہے تو اس کی یہاں final velocity ہو جائے 0 اور initial velocity ہو جائے اس equal تو وہاں پہ دوبارہ ہم use v square minus u square equal to minus 2 gx اب یہاں پہ اس نے اوپر کی طرف جانا ہے تو gravity value minus میں ہو جائے گی اس لئے minus 2 gx آئے گا اور یہاں پہ جو final velocity ہو جائے 0 minus اس کو u square یہاں پہ جو initial ہے اس کے equal ہو جائے گی e square root v square plus 2 gh اس کا ہم لینا ہے square equal to minus 2 g اور یہاں پہ height h equal ہے اس کا ہم لیں گے square e square v square plus 2 gh اور equal آجائے گا minus 2 g h یہاں پہ ہم height h لیں گے کیونکہ maximum height پہ انہوں نے کہا کہ اس height پہ واپس آنی چاہیے اس لئے اس کو equation number 2 کہہ دیتے ہیں اور جو case 1 سے ہمارے پاس آئی تھی وہاں سے ہم نکھ سکتے ہیں e square capital h equal to h اس کو کہہ دیں equation number 1 اور اب اس کو کرنا ہے divide 1 and 2 کو dividing 1 and 2 یہ آجائے گا e square v square plus 2 gh equal to minus 2 gh over یہاں سے e square h equal to h تو یہاں پہ اس کو cutting کریں گے اب یہاں پہ ہم وہی بنانے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس required ہے تو یہاں پہ e square e square سے cancel ہو جائے گا اور یہ بچے گا v square plus 2 g capital equal to minus 2 g یہ capital h آجائے گا اور h وہاں جا جائے gh here 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 h h یہ small h یہ چلا جائے گا اس ساتھ یہاں پہ اس طرح سے آجائے گا h بلکہ یہ minus یہاں پہ ہی ختم ہو جائے گا یہ minus یہاں سے cancel کر سکتے ہیں تو یہ آگے minus ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ بھی minus تھا اس کی وجہ سے minus دونوں sign cancel ہو گئے اور یہ equal آگیا h v square plus 2g capital h equal to 2g h equal to 2g h capital h minus میں آجائے گا اور یہ آجائے گا 2g h square plus 2g h square اور یہاں سے common لیں گے h v square equal to 2g h common آجائے گا اندر بدھے capital h minus h تو یہ ہے جو بات کی گئی تھی کہ اس velocity سے v سے پروject کیا جائے تو اس velocity of ہم نے height h maximum use کی تو اس کی velocity of rebound ہے اس کے equal ہوگی تو ہم نے یہ proof کر لیا اب اس کا impulse find کرنا ہے at the point of impact جب اس نے impact کیا score کے ساتھ ہم نے impact find کرنا ہے اس کا impulse find کریں گے جیسے کہ ہم جانتے ہیں impulse ہوتا ہے change in momentum that is i is equal to mb plus mu اور یہاں سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ velocity of rebound v equal to eu لیتے ہیں velocity of rebound کیونکہ impact find کر رہے ہیں اس لئے ہم velocity of rebound کو لیں گے تو i is equal to m u m v u plus m u i is equal to m u common اور under لکھ سکتے ہیں 1 plus e اب اس کے علاوہ جو ہم نے case 2 u نکالا تھا وہ equal تھا square root v square plus 2 g h تو یہ u کی value ہم یہاں input کریں گے i is equal to m اور square root v square plus 2 g h اور یہ آجے گا 1 plus e تو اس کو تھوڑا اور simplify کرنے کے لیے اور اس تہاں کی اس کی term میں لکھنے کے لیے ہم تجھ اور substitutions کریں گے جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا e square equal تھا h over capital h کے اس کے علاوہ یہاں سے v square value nکالیں تو equal آتی ہے 2 g capital h h minus h over h from this value we can write v square h over h اس کا square root اور اس کو v square کے جگہ یہاں پٹ کر دیں گے after putting values آپ کے پاس یہ آجائے گا اب اس کے الٰوہ یہاں phe lcm لے لیتے h ka i is equal to m and h آجائے g lcm اوپر آجائے 2 g and minus 2 g اور یہاں h کی کمی ہے تو یہ capital h کے ساتھ h ملٹیپلائی ہو جائے گا اور 7 آجائے گا 1 plus square root h over h یہ آجائے گا impulse in terms of these values جو کہ آپ نے اس طرح سے find کرنی تھی ہم simple بھی نکال سکتا تھے لیکن ہمیں اس terms میں نکال نا تھا جو کہ ہمیں velocity find کی گئی تھی اس کے حساب سے اس لئے ہم نے اس میں substitutions کر کے impulse کی value بھی ان ہم نکال دی ہے پرس نمہ 4 میں جی ایک particle ہے اور الاسٹیسٹی ای جس کو پروجیکٹ کیا گیا ہے دریکشن جو کہ انکلائن ہے ورٹیکل کے تو this is ورٹیکل اور جو پروجیکشن ہے وہ اس طرح سے ہوئی ہے جو کہ انکلائن ہے ورٹیکل کے مطلب کہ this is u اور اس طرح سے اس کو پروجیکٹ کیا گیا ہے تو یہ rebounding کر رہی ہے اور اس کے یہ components ہیں this is u cos alpha اور اس کا vertical component بنے گا u sin alpha اس طرح سے اس کے اور بابار اور اس کے بعد اس یہ ایک سموڈ سرffice پہ رہی ہے تو آپ نے next rebound کی range فائند کر رہی ہے جیسے کہ آپ جاندہیں کہ range کا formula ہوتا ہے range is equal to vertical component multiply horizontal component multiply by 2 over g so 2 times horizontal component is u cos alpha and vertical component is u sin سائن الفا اوور جی یہ بانجے گا 2 u سکیر کوز الفا سائن الفا اوور جی this is the formula for range تو first rebound کی range given ہے کہ وہ r ہے تو second rebound میں کیا ہوگا کہ اس کا vertical component ہے horizontal component سیم رہے گا horizontal component آپ کا سیم رہے گا کیونکہ اس کے along کوئی موشن نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دو ترانس موشن ہو رہی ہے ایک height میں ہو رہی ہے اور آگے forward بھی move کر رہے ہیں تو اس طرح سے اس کا horizontal component یہاں پہ رہے جائے گا u coge alpha اور جو vertical component ہے وہ آجے گا e u sin alpha جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جیسے ہم نے کسی قیسی پر رہے تھے جس میں ہم کہتے ہیں کہ v جو ہے وہ e u کے equal ہوتی ہے یہ ہم نے ایک cases پر رہے ہیں جو کہ lecture 3 میں discuss کیے گئے ہیں آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں تو یہ وہ والا وہاں سے formula ہے v is equal to e u اور یہاں پہ u sin alpha ہم اس کا component لے رہے ہیں تو اس کے بعد جو آگ پاس r ہے وہ کیا ہو جائے گا r equal to یہ ہم یہ first rebound تھا تو اس کو ہم لے لیتے ہیں small r کیونکہ first rebound r small r تھا اور capital r ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ second rebound ہے تو یہاں پہ equal بنجے گا 2 اور یہ u cos alpha horizontal component اور e u sin alpha vertical component over g یہ بنجے گا 2 e u square cos alpha sin alpha over g تو اس کو اگر ہم e common لے لیں تو باقی وہی بچ جاتا ہے 2 u square cos alpha sin alpha over g تو یہ کیا ہے یہ r کی value ہے جو یہاں پہ ہم اس کو replace کر دیں گے تو یہ capital r equal آ جائے گا e r کے تو جو second rebound ہے وہ equal ہو گا the product of r the first rebound multiply by the coefficient of restitution اور elasticity تو جی کوشن نمبر 5 میں بھی سیم ہی سینریو ہے یہاں پہ کہ ایک particle ہے ایک ball ہے جس کو project کیا گیا ہے اور یہ جو ہے from a point اور یہ اور انٹر پلین میں project کیا گیا ہے اور میکس ون rebound یہ ون rebound اور آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ جو سیکنڈ range ہے جو اس کی سیکنڈ range ہوگی is equal to the greatest height of the ball جو کہ اس کی greatest height ہے اس کی ecology and detains the angle of projection tan inverse 4 e اور اس کا angle of projection بنے گا وہ tan inverse 4 e بنے گا this is u and this is its component horizontal component and vertical component now آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ angle of projection tan inverse 4 e بننا چاہیے اور e کیا ہے coefficient of restitution اور elasticity ہے تو یہاں پہ بھی ہم وہی کریں گے کہ پہلے تو ہمیں یہاں پہ height کی بات ہو رہی ہے height of the ball height of projectile کا formula پہ لکھ لیتے ہیں یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے height of projectile کا formula ہوتا ہے جی u square sin square alpha over 2 g اب جیسے کہ ہم نے question 4 میں نکالا تھا range of first projectile range equal to 2 times vertical component horizontal component multiply by vertical component over g یہ بن جائے گا جی 2 u square cos alpha sin alpha over g یہ ہے جی first rebound اس کو ہم کہہ دیتے ہیں r اور یہاں پہ ہم جب second rebound نکالیں گے اسے capital r سے denote کرتے ہیں اور یہاں پہ کیا ہوگا کہ 2 ایسی رہے گا horizontal component u cos alpha رہے گا اور جو vertical component ہے وہ change ہو جائے گا جی e u sin alpha over g یہ بن جائے گا جی 2 e u square cos alpha sin alpha over g this is the second range this is the second range آپ condition کیا ہے show that the second range is equal to the greatest height تو جو height of projectile ہے وہ یہ ہے اور range اس کی second یہ ہے تو آپ نے اس کو equal رکھنا ہے اور یہی show کرنا ہے کہ جو اس کا angle of projection بنے گا وہ بنے گا tan inverse 4 e تو this is equation number 1 and this is equation number 2 اس کو equal رکھیں گے تو یہ آجے گا u square sin square alpha over 2 g equal to 2 times e u square cos alpha sin alpha over g تو اس کی ہم تھوڑی سی g کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بچے گا sin alpha over 2 is equal to 2 e sin alpha cos alpha اس طرح سے بچے گا اور اس کو ہم مجھد لکھ سکتے ہیں sin alpha over cos alpha یہ cos alpha نیچے آئے گا is equal to 4 e اور یہ sin alpha over cos alpha بن گیا جو tan alpha tan alpha is equal to 4 e اور alpha is equal to tan inverse 4 e تو یہی required ہمارے پاس condition تھی جس کو ہمیں لانا تھا کہ اگر جو height of projectile ہے وہ equal ہو جائے اس کے second rebound کے تو جو angle of projection بنتا ہے وہ بنتا ہے tan inverse 4 e کے equal hence proved question number 6 ایک particle ہے جس کو project کیا گیا ہے with velocity u velocity جو اس کی u ہے from a point on the ground ground سے اس کو project کیا گیا ہے so as to strike smooth wall this is the wall اور یہ جب strike کرے گا تو یہ اس کو جا کے اس نے strike کرنا ہے and after the impact to strike the ground at a point midway between the point of projection and the wall کہ جب وہ واپس آئے گی this is velocity u this is the point of projection اور یہ جب واپس آئے گی تو یہ بالکل midway ہوگی ان دونوں کے درمیان میں point of projection اور wall کے درمیان میں یہاں پہ آکے دوبارہ strike کرے گی after rebounding from the wall تو اس کے بعد آپ نے یہ show کرنا ہے کہ angle of projection اس کے equal بنتا ہے کہ یہ جو یہاں پہ angle of projection بنے گا وہ بنے گا half sine inverse 1 plus 2 e a g over 2 e use کیا where a is the distance a جو ہے وہ distance ہے of the wall from the point of projection تو یہ distance اور یہ distance equal ہوگا یہ a distance ہے تو یہ بھی a distance ہوگا تو یہ ہم نے find کرنا ہے angle of projection alpha تو جو یہ points ہیں ان کو ہم نام دے دیتے ہیں کہ o جو ہے وہ point of projection ہے o a جو ہے وہ total distance ہے جسے وہ project کیا گیا ہے اور b وہ point ہے جہاں پہ جا کے اس نے ball نے strike کیا ہے particle نے strike کیا ہے اور اس کو بلکہ آپ کہہ دیں کہ یہ a ہے this is c b اور a وہ point ہے جب وہ اس نے midway پہ آکے اس کو touch کیا ground کو جس کے vertical اور horizontal components ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ u ہے اور اس نے یہاں پہ جا کے strike کرنا ہے تو اس کا جو ہم یہاں پہ نکال لیں گے یہ بنے گا u cos alpha لیکن یہاں پہ دیکھیں اس کی projection اس طرف ہوگی تو اس کا horizontal component یہ بنے گا اور یہ اس کا vertical component بنے گا u sin alpha آئی آپ کے سمجھ آج کیونکہ یہاں پہ اس نے projection یہاں پہ ہے اس کی تو اس کے حساب سے آپ دیکھیں کہ اس نے یہاں پہ strike کرنا ہے تو اس کا horizontal component یہ بنے گا اور vertical component یہ بنے گا لیں گا اس کا distance دیکھ لیتے ہیں distance لیں گے s is equal to vt جو s ڈیسٹنس ہے اور ڈیسٹنس کے یہاں پہ a کے equal اور v کا ہم یہاں پہ لیں گے u cos alpha horizontal component اور t کے جگہ لکھیں گے t1 the time 1 تو t1 ہے وہ equal آجائے گا a over u cos alpha اب ہم دیکھتے ہیں this is time 1 یہاں سے o سے c تک جانے time 1 تھا after rebound اس کا کیا ہو جائے گا کہ c سے آئے گا a کی طرف from c to a اسے ہم کہتے ہیں t2 time taken is t2 تو t2 equal to یہاں پہ formula لگائیں s equal to v t اور یہاں پہ s ہے distance آپ دیکھیں جب a کی طرف آیا تو distance half رہ گیا تھا تو یہاں پہ a by 2 آئے گا distance کے جگہ و u cos alpha لیں گے لیکن یہاں پہ ساتھ e بھی آئے گا e u cos alpha آئے گا t کی a over 2 e u cos alpha this is t 2 time 2 تو جس کا vertical component ہے جو u sin alpha ہے اس پہ کوئی effect نہیں پڑے گا اس کے لوگ کوئی motion نہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ o سے c پہ گیا particle c سے a پہ گیا تو total distance جو یہاں پہ cover ہوا ہے وہ 0 رہے گا تو ٹھیکل component کے along total distance 0 لیں گے second law motion use kertے ہوئے using s is equal to u t plus half gt square total time t1 plus t2 equal ہے اور total distance ہے s along the vertical component 0 ہے تو یہ طرف لگائیں u u sin alpha اور t کی جگہ t1 plus t2 plus half gt اور t جگہ t1 plus t2 آئے گا اور اس کا آئے گا square اس کے علاوہ کیونکہ آپ پاس جو ball ہے وہ ground سے strike رہی ہے ball کو یہاں پہ g ویلی ہم لیں گے minus میں اب یہاں پہ دیکھیں کہ t1 plus t2 common لیں گے تو آجے t1 plus t2 common اور اندر بچے u u sin alpha minus 1 by 2 g and t1 plus t2 equal to 0 اور t1 plus t2 وہاں 0 سے جا کے divide ہو تو 0 ہو جائے گا اور آپ کے پاس u sin alpha minus 1 by 2 g times t1 plus t2 equal to 0 اور اس کو مزید لکھا جا سکتا ہے u sin alpha is equal to 1 by 2 g t1 plus t2 اور t1 plus t2 کو ہم الگ کریں کیونکہ وہی ہم نے alpha find کرنا ہے اور t1 plus t2 کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں تاکہ اس کی value ہم آسانی سے put کر سکیں تو یہ ہو جائے گا 2 u sin alpha over g اب values جی put کرتے ہیں t1 اور t2 کی t1 کی g ادھر لے لیتے ہیں lcm دو lcm آجے گا 2 e u cos alpha 2 e u cos alpha اور اوپر آجائے گا یہاں پہ 2 e a plus a is equal to 2 u sin alpha over g اس میں سے اگر a common لے لیا جائے اوپر سے تو اندر بچتا ہے 2 e plus 1 over 2 u cos alpha is equal to 2 u sin alpha over g اب اسے cross multiply کریں گے تو a وہاں چلا جائے گا g کے ساتھ multiply تو یہ بنے گا 2 e plus 1 is equal to 2 2 here سے multiply ہوگا تو یہ ہو جائے گا یہ آجائے گا 2 e u cos alpha اور 2 u sin alpha اب یہاں دیکھیں کہ اگر ہم یہاں 2 u common side پہ کر لیتی ہوں اندر u square آئے گا ag 2 e plus 1 تو یہاں پہ 2 sin alpha cos alpha کی جگہ لیں گے 2 e u square اور یہ sin 2 alpha is equal to ag 2 e plus 1 اور یہاں سے sin 2 alpha کو اگر ہم separate کر لیں تو equal ag 2 e plus 1 over 2 e u square اور 2 alpha is equal to کیونکہ 1 plus 2 e ag over 2 e u square تو یہ وہی ہے جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ alpha ہم نے separate کرنا ہے تو یہ 2 وہاں جا کے divide ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 1 by 2 sin inverse 1 plus 2 e ag over 2 e u square this is the required result the angle of projection جو کہ ہم نے proof کرنا تھا alpha وہ اس کے equal آئے گا hence proved نمبر 7 میں جی ہے ایک bowl جو کہ fall کر رہی ہے vertically two seconds کے لئے اس نے fall کیا اور اس نے ایک plane کو hit کیا جو کہ 30 degree کے angle پہ inclined ہے for example this is a plane اور یہ bowl ہے جو کہ two seconds کے بعد اس نے hit کیا اس plane کو اور یہ جو plane ہے یہ 30 degree inclined ہے horizontal کے لحاظ سے کوفی اگر 3 by 4 ہو تو آپ نے یہ show کرنا ہے کہ time that elapses before it again hits the plane in 3 seconds کہ یہ bowl آرہی ہے یہ اس کو دوبارہ 3 seconds کے بعد hit کرے ڈ ہم کمپوننٹ کمپوننٹ ڈسکرائب کر لیتے ہیں تو اس طرف کمپوننٹ ہوگا یہ ہوگا اس کا ہوریزونٹل کمپوننٹ اس کو لیں گے u cos 30 کیونکہ angle 30 ہے اور u cos 30 آگا یہ جو along the plane ہے اسے ہم کہیں u sin 30 تو u cos 30 ہے perpendicular to the plane ہے plane 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 اور u sin 30 along the plane ہے پہلے ہم دیں velocity نکال لیتے ہیں ball کی 2 seconds سے جب اس نے ہٹ کیا تو اس کی velocity کیا تھی اس کے لئے ہم formula use کریں v u plus gt یہا values کیونکہ یہ vertically fold ہے اور یہاں پہ initial velocity 0 اور v ہم نکال لیتے ہیں plus g جو ہم لیں گے 10 32 لیں گے g کی value اور t لیں گے 2 seconds یہاں پہ v کی value 64 foot per second یہ ہم نے foot میں لئے g value ایسے تو ہم لیتے ہیں 10 meter per second لیکن پہ foot میں لے رہے ہم 32 g کی value ہے 64 foot per second یہ سسٹم change آپ g کی کی ڈی ہم لیں گے time of flight لیں گے کیونکہ ہمیں next time show کرنا کہ 3 seconds ہے یہ before impact 2 seconds سے hit کیا plane کو تو اس کی velocity 64 foot per second to after the impact after impact کیا ہوگا اس کا جو components resolve ہوئے تو perpendicular component ہے اس کا u cos 30 اور along the plane component ہے u sin 30 after rebound جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ along velocity ہوتی ہے وہاں پہ ہو جاتی ہے وہ multiply restitution option of restitution سے یہاں میں نہیں سکتے we is equal to e u اور یہاں پہ cos 30 آئے گا کیونکہ along sin 30 جو component ہے وہ unaltered رہے گا تو perpendicular to the component کیونکہ اس طرح سے یہ کر رہی ہے اور اس نے یہاں پہلے hit کیا اور ہم لیٹ کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ hit یہاں پہ کرے گی a point پہ یہ پہلے یہاں پہ hit کیا اس کے بعد یہ دوبارہ کر کے a پہ hit کرے یو کوز 30 this is the velocity after impact اب ہم اس کا time of flight نکال ہے time of flight 2 ملٹیپلا ورٹیقل component of velocity over g کوز alpha تو یہ 2 اور ورٹیقل component velocity 3 by 4 u کوز 30 over g کی value 32 کوز 30 یہ cancel ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پہ یہاں پہ u بھی تھا تو یہ آجائے گا 2 by 4 اور یہ 3 اور u کی value ہے جی ہاں پہ 64 over 32 تو اگر یہاں پہ cancellation کریں تو یہ آتا ہے 32 2 times 64 اور یہ cancel ہو جائے گا 2 2 سے تو اگر پہ 3 بچے گا تو t is equal to 3 seconds hence proved 8 میں ایک particle ہے جو کہ fall کر رہا ہے ریست سے یہ particle ہے اور یہ فال کر رہا ہے کہ انکلائن پہ 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 سٹریٹ نہیں ہے پہ انکلائن پہ 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 اور آپ نے یہ شوہ کر نا ہے کہ دیس دیس پہ پہ ایک پہ پہ The distance between the two is equal to 4E H 1 plus E sine alpha For example this is O point and this is A point Between the first two points of impact And this distance amish you want to show For example this distance amish d ہاں سے لے کے یہاں تک اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ یہ ہونا چاہیے فور ای ایچ سائن الفا وان مائنس ای ہول سکیر تو اس کے ہم لے لیتے ہیں جی کمپوننٹس اور یہ جو ہے اس کا یہ ہے ویلوسٹی یو کی دریکشن اور یہ والا اس کا جو ہوگا اس کو ہم لیں گے یو کوز الفا اور اس سے الانگ دریکشن آف پلین ہم لیں گے یو سائن الفا اس کے ہم نے کر لیے کمپوننٹس اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جہاں پر اور اس کے لیے ریباونٹ ہوتا ہے تو آفٹر ریباونٹ جو اس کی ویلوسٹی ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے کہ اس کی تائمز ڈیٹ ویلوسٹی تو ای يو کوز الفا اور سیکنڈ ویلوسٹی پر ہوجائے گی اس کی یو کوز الفا اور پر ہوجائی کہ سالے ہو جائے گی اپ ٹو سان لاز تک تو ہم نے یہ آگے اس کا ڈسٹنس فائنڈ کرنا چاہیہ جو کہ پارٹیکل ہائٹ ایچ سے فال کر رہا تھا تو اس کا جو فرم ریسٹ فال کیے ہے تو اس کا ہم فائنل بلوشٹی دیکھ رہتے ہیں کیا ہوتی ہے using v²-u² is equal to 2gx تو یہاں پہ v² لیں گے اور u² فائنل بلوشٹی اس کی 0 ہے کیونکہ from rest fall کر رہا ہے is equal to 2g اور height h تھی تو یہ آجائے گا v² is equal to 2gh اور v equal to square root 2gh آپ اس کو u بھی لکھ سکتے ہیں u equal to square root 2gh اس میں کوئی ایشو نہیں ہے جس ہم نے u اس لیے کیونکہ ہم یہاں پہ u کو u کو سکتے ہیں تو یہاں پہ u اس کی فائنل بلوشٹی ہے یہ انیشل بلوشٹی نہیں ہے this was the velocity of particle before impact and after impact کیا ہوگا after impact جو اس کے components ہیں perpendicular component is u کو سکتے ہیں and جو horizontal component ہے جو along the inclined plane ہے وہ ہے u سکتے ہیں اب جو ہم نے شو کرنا ہے وہ یہ کہ o سے لے کے a تک کا distance جو کہ دو پوائنٹس of impact ہیں ان کے درمیان کا equal ہے 4e h 1 plus e sin alpha کے تو ہم فرمولا use کر سکتے ہیں یہاں پہ s is equal to ut plus half a t square تو یہاں پہ ہمارے پاس t نہیں ہے actually to find t to find t this is what یہاں پہ t ہے وہ time of flight ہے from o to a تو time of flight کا فرمولا ہم نے پہلے بھی پچھلے پروblem میں discuss کیا ہے کہ time of flight کو ہم لکھتے ہیں 2 multiply by vertical component of velocity over g cos alpha to multiply by vertical component of velocity جو اس کا ہے وہ ہے e u cos alpha e u cos alpha تو یہ cancel ہو کے اپس آجائے گا 2 e u over g تو یہ time کی value ہم یہاں پہ put کر سکتے ہیں in equation number 1 اب اسی دو values کو ہم equation number 1 میں put کریں گے جو کہ s is equal to ut plus half a t اب ان دو values کو ہم اس equation میں put کریں گے s is equal to u کی value لیں گے u sin alpha اور t کی جگہ جو put کریں گے 2 e u over g plus 1 by 2 a کا ہم لیں گے g sin alpha والا component اور t کا آئے گا 2 e u over g اس کا whole square اب ادھر ہم اس کو تھوڑا simplify کر لیتے ہیں 2 e u square sin alpha over g آئے گا plus یہاں پہ آجائے گا 2 g sin alpha over over 2 اور یہاں پہ آجائے گا 4 e square u square over g کیا کرنا ہے جو u square کی ویلیو تھی جو کہ یہاں پہ ہم u کی اگر square 2 g h تو u square ہو جائے گا 2 g h یہاں پہ اس کی ویلیو پوٹ کر دیتے ہیں 2 e 2 g h sin alpha this is this is the point 1 proved ہو گیا اور اب ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ جو باقی distance ہے وہ equal ہے 4 e h sin alpha اور 1 minus e whole square تو اب باقی دیکھیں جو time of flight ہم نے نکالا تھا t is equal to 2 e u g cos alpha over g cos alpha 2 e u cos alpha over g cos alpha تو یہاں سے ہمارے پہ بچا تھا 2 e u over g تو یہ ہمارے پہ first rebound کا تھا اس کے بعد جیسے ہی وہ second rebound کرے گا تو اس کا e square u cos alpha بنے گا تو سیکھنڈ جو بنے گا for example this is t1 this is t2 2 e square u over g بنے گا اسی طرح up to so on وہ جب rebound کرتا جائے گا تو next e cube u over g بنے گا تو یہ ایک series of rebounds بنے گا تو اس کا total time نکلے گا total time ہم کہتے ہیں t equal to t1 plus t2 plus up to so on تو یہاں پہ 2 e u over g plus 2 e square u over g plus 2 e cube u over g plus up to so on یہ infinite geometric series چلے گی اب یہاں سے ہمارے پاس 2 e u over g common لے لیتے ہیں اگر تو اندر بچتا ہے 1 plus e plus e square plus e cube plus up to so on اب یہ جو ہمارے پاس ہے یہ infinite geometric series ہے infinite geometric series اور infinite geometric series کا sum up to infinity کا formula ہوتا ہے a1 over 1 minus r اور r کیا ہے یہاں پہ common ratio ہے common ratio کیسے نکلتی ہے second term divided by first term second divided by first تو اس کے second term e ہے اور first term one ہے تو اس کا جو r نکلے گا وہ e نکلے گا تو یہاں value put کرتے ہیں 2e u over g اور یہاں پہ a1 کیا ہے first term one ہے over 1 minus r is e تو یہ آجائے گا time of flight باقی rebounds کے لیے اس سے پہلے ہم بلکہ اس طرح کرتے ہیں کہ u sin alpha t plus half g کے ساتھ بھی sin alpha آئے گا اور t square اب یہاں سے دیکھیں ہمارے پاس common کیا رہا ہے sin alpha اور t common آئے گا اور اندر بچے گا u plus half gt اور باہر آجائے گا t sin alpha اب اس میں value put کرتے ہیں u plus 1 by 2 g اور t ہے 2 e u over g 1 over 1 minus e اور باہر بھی t sin alpha ہے تو t 2 e u over g 1 over 1 minus e اور sin alpha یہاں پہ 2 2 2 سے cancel ہو جائے گا g سے cancel ہو جائے گا u plus e u over 1 minus e اور باہر بھی ہمارے پاس 2 e u sin alpha over g times 1 minus e بچے گا اس کا اندر ہم لے لیتے ہیں lcm 1 minus e lcm آئے گا اور اس کو u کے ساتھ multiply کریں گے lcm لیتے ہوئی u سے multiply ہوگا 1 minus e اور یہاں پہ اس کو باقی کر لیتے ہیں یہ آجے u minus u e plus اس کو u e لکھ لیتے ہیں تاکہ cancellation ہو جائے ویسے لکھنے میں فرق نہیں ہے اور یہ آجے گا 2 e u sin alpha over g 1 minus e یہ cancel ہو جائے گا u over 1 minus e اور ساتھ بچے گا 2 e u sin alpha over g times 1 minus e اور اب یہاں دیکھیں تو یہ ہو جائے گا 2 e u square sin alpha over g times 1 minus e whole square اب u square کا ہم لگانا ہے جو کہ u equal square 2 gh کے تو u square 2 gh پوٹ کریں گے تو یہ آجائے گا 2 e اور 2 gh sin alpha over g times 1 minus e whole square یہ بن جائے گا 4 e یہ g g سے cancel ہو جائے گا اور یہ بنے گا 4 e h sin alpha over 1 minus e whole square hence proved the total range یہ جو ہم نے second چیز پروف کر لی تھی first چیز ہم نے یہ پروف کر لی تھی یہ 2 impact کی اور یہ total range کا جو ہمارے پاس آئے گی وہ اس کے کو لائے گی یہ total distance ہے question number 9 ایک ball ہے جو کہ impinge کر رہی ہے directly upon another ball at rest مطلب کہ یہ ball یہ ball ہے for example this ball a and this ball b is mass m m m and velocity zero ہے first and is reduced to rest پہلے اس کی velocity اور یہ جب ہے after by impact یہ بھی zero ہو گئی reduce to rest اور یہ والی جو ball ہے جو کے rest پہ تھی وہ move کرنے لگئے with velocity بھی اب آپ نے کیا کرنا if half of the initial kinetic energy is destroyed in collision کہ initial kinetic energy تھی جو بھی ہے اگر half destroyed ہو گئی ہے collision کے بات تو آپ نے coefficient of rest tution ki value find کر now by principle of linear momentum the velocity sum of velocity before impact equal the sum of velocity after impact before impact is 0 and is 0 and u is equal to velocity after impact m' velocity v and m' velocity 0 m' 0 and m' u tii to m' equal to m' v a jai ga is ko naam dey tey tey hai jih equation number one ka now by newton law of restitution velocity after impact divided by velocity before impact equal to minus e to velocity before impact dekhen here is after impact 0 and minus v velocity before impact u and 0 equal to minus e to y minus v equal to minus e u or v equal to e u is ko naam deyte hai jih second equation ka ab jo direct baat hai wou ye hai ki initial kinetic energy ko destroy layer karna hai by the half of that value to yahan pe phe initial kinetic energy value find karne kareng 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 u is velocity after impact before impact 0 initially 0 so half m u square plus half m prime here is 0 square this is the initial kinetic energy and final kinetic energy we will take half m u square plus half m u square because both and final is this velocity m zero plus half m prime v square so this will be half m square so loss of kinetic energy is equal to half m prime v square according to given condition loss of kinetic energy is equal to half times the initial kinetic energy to here 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 is mu square minus m v square and here 2 square minus 2 m v square is mu equal to mu square mu square is equal to m u square is mu square now here m v square is mu square mu square square is mu square mu square is cancel and e is equal to one by two is equal to one by two e is equal to one by two is so this is lecture one of these small examples for lecture two kindly subscribe to the channel thank you so much has and was was yeah that was that was I I did موسیقی